معصوموں کی جان اچھے طریقے سے بچا لی جائے لیکن جا کر کوئی جنگ چھڑے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کیونکہ سورہ بقرہ سوہ مردو کے آیت نمبر ون نیٹی ایک سو نوود میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں آپ ختال کرو لڑو ان لوگوں سے جو آپ سے لڑتے ہیں اس کا مطلب کہا ہے کہ جو آپ سے نہیں لڑتے ہیں ان سے لڑنے کی دار تو ہی نہیں اور وَلَا تَعْتَدُو اور جو تم سے لڑتے ہیں تو اس کی بنیاد پر اگر آپ لڑتے ہیں اس کا مطلب کہا ہے ڈیفنس ہی ہو یعنی آپ اپنا ڈیفنس لیجئے کیونکہ وہ آپ کو ختال کرنے آ رہے ہیں لیکن اس کے اندر بھی تم ہس سے زیادہ مد گذرو اب موقع مل گیا کہہ کر اس کو خوب نہیں مار سکتے جیسا اچھر ہوتا ہے ایک آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کے اگلیاں کٹ دیتے ہیں ہاتھ کٹ دیتے ہیں ظلم نہیں کرنا ہے ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے ہیں یعنی مقصد یہ ہے تاکہ وہ ظلم کرنے والا ہے وہ اپنے ظلم سے رو جائے اور وہ ریالیس کر لے اگر تم سے پناہ مانگ لے تو پناہ دینے